اسلام علیکم جی میں ہوں نجم علسن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدے دے اس وقت پشاور میں میں موجود ہوں عمران خان صاحب سے تفصیلی ملاقات ہو چکی ہے تفصیلی ملاقات یعنی کے تقریباً دو گھنٹے کی یہ ملاقات رہی ابھی میں بس سی ایم ہاؤس سے وہ ملاقات کر کے نکلائی ہوں خان صاحب کے موڈ کی طرح آج پشاور کا موسم بہت زبردست اور بہت اچھا ہو گیا کچھ بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں اس ملاقات کے اندر کچھ بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان نے کہی ہیں وہ میں نے تمام کی تمام جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تمام سوالات وہ تمام تر سوالات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں عمران خان نے جو ہے نا وہ آج ان کے جواب دے دیا ہے جیسے کہ اسٹابلشمنٹ سے کیا ڈیل چل رہی ہے جیسے کہ اس وقت جو ہے نا وہ عمران خان سوچ کیا رہے ہیں نیوٹرل کا کیا کردار ہے نمبرز ان بلوک کیے ہیں یا نہیں یا پھر لانگ مارچ کب کریں گے اطالت سے کیا امید رکھتے ہیں دوبارہ اسمبلیز میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں مطلب ڈیٹیل میں تمام سوالات ہم نے پوچھے ہیں میں نے دو بڑے اہم سوال میں نے بھی پوچھے وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے کون سے سوال میں نے پوچھے اور ان کے کیا جواب بات دیا ہوں نے سو اس ویلوگ ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے لیکن آپ نے یہ کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے تو کوشش کی جگہ ان تک سنیں ہوا یہ کہ جناب دو بج کر تقریباً دس منٹ تک عمران خان صاحب جو ہے وہ اندر آئے ہم پہنچ گئے تھے دو بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اور باہر جو ہے نا وہ شباز گل صاحب موجود تھے اور شباز گل صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ کہاں پہ آپ بیٹھیں پھر ہم بیٹھے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہانا شروع گئے آہستہ آہستہ کرسیاں بھر گئیں پھر اسد عمر صاحب اندر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر خان صاحب آئے اسمان ڈار یہ وہ تین رہنما تھے جو وہاں پہ موجود تھے پھر ڈاکٹر اسلام آبیوس لی جنہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا تھا وہ بھی موجود تھے اچھا عمران خان صاحب آتی بڑے اچھے موڈ میں تھے بہت زبردست موڈ میں تھے ایک فیملی آئی ہوئی تھی ان میں سے کسی ایک نے کومنٹ کیا کہ خان صاحب بہت اچھے لگ رہے ہیں خان صاحب اسکرائے پھر انہوں نے کہا ہمارے بچے نیوٹرل ہو گیا تو عمران خان نے بیٹھتے ہی یعنی کہ جب وہ بیٹھے ہیں اپنے سیٹ پہ تو بیٹھتے ہی سب سے پہلے انہوں نے نیوٹرل پہ وار کیا اور عمران خان نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور دیکھیں جانور کے علاوہ ملہبہ بھی کوئی اوفیشل بات نہیں شروع ہوئی کوئی اس طرح کی مطلب ابھی عمران خان صاحب نے بریف نہیں کیا کوئی سوال اور جواب نہیں ہوئے آتے ہی آتے ہی سب سے پہلا بار عمران خان نے نیوٹرل کے اوپر کیا اور کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اچھا دوسرا بار عمران خان نے کیا کیا ابھی اگین اوفیشل بات شروع نہیں ہوئی تھی اوفیشل ڈسکیشن شروع نہیں ہوئی تھی عمران خان نے کہا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا ایسٹ کون ہے بہت سارے لوگ بولنا شروع ہو گئے مدد تحریک انصاف کا ایسٹ کون ہے تو جتنے لوگ وہاں پر جو ہے انفلینسرز بیٹھے تھے جنرلسٹ بیٹھے تھے ڈیجیٹل جنرلسٹ بھی تھے ٹیوی جنرلسٹ بھی تھے تو جتنے لوگ بیٹھے تھے بہت سارے لوگ جواب دینے لگ گئے کسی نے کہا یوتھ ہم آپ کا تحریک انصاف کا ایسٹ ہے کسی نے کہا کچھ ہے عمران خان نے کہا نہیں مریم نواز ہمارا ایسٹ ہے اچھا اس بات کے اوپر بھی اتنی ہسی اور اتنے سارے لوگ جو ہے وہ ہسنا شروع ہو گئے تو کسی نے پوچھا جی کیوں خان صاحب مریم نواز صاحب آپ کا ایسٹ کس طرح سے تحریک انصاف کا ایسٹ مریم نواز کس طرح سے ہے تو اس کے اوپر خان صاحب نے جواب دیا کہ جب ہم نیچے جانا شروع ہوتے ہیں یا ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے مریم نواز صاحب کوئی ایسا کام کرتی ہیں کہ یہ ہمیں اٹھا کے جو ہے نا وہ دوبارہ تحریک انصاف کو اوپر لے آتی ہیں یعنی کہ مریم نواز صاحب کوئی بھنڈ ایسا مارتی ہیں کوئی چیز اس طرح کی کرتی ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اٹھ کے دوبارہ جو ہے وہ آ جاتی ہے اس کے اوپر پورا جو حال تھا وہ کہہ کہوں سے جو ہے وہ گونج اٹھا کہہ کے جو ہے نا وہ لگنا شروع ہو گئے اچھا اس کے بعد پھر ڈاکٹر سلام نے عمران خان صاحب کو کہا کہ یہ لوگ ہیں ہمارے اور یہ یوٹیوبرز بھی ہیں ان میں جنرلسٹ بھی ہیں تو آپ انہیں ان سے کچھ بات کیجئے پھر سوال جو آپ کا سیشن شروع ہوتا ہے تو عمران خان نے جب بات شروع کی تو عمران خان نے کہا دیکھیں سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے اور انہوں نے الیکٹرونک میڈیا کو کیمپ ڈاؤن کر دیا ہے گو کہ الیکٹرونک میڈیا میں ہمارے خلاف سازش ہو رہی تھی مطلب جس طرح سے وہ ہمیں دکھانے کے کوشش نہیں کر رہی تھی لیکن دکھانا ان کی مجبوری بن گیا کیونکہ سوشل میڈیا طاقت ہے بہرحال اس طرح کی باتیں کی عمران خان نے یہاں پر تین اہم ترین پوائنٹس اٹھائے اس کے بعد سوال جو ہے نا انہوں نے اپنے سوالوں کا جواب دینا شروع ہوئے اور وہ انبلوکنگ والی بات ہوئی اور پھر سب سے پہلا سوال ہی نمبر انبلوک پہ ہو گیا لیکن عمران خان نے جو تین باتیں کی وہ جلد جلد سن لیں ان نے کہا کہ جناب دیکھیں ہمیں زیادہ محنت کرنا نہیں پڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بزاتے خود یہ ایکسپوز ہو گئے تین کاموں کی وجہ سے جو ہے نا یہ چو ایکسپوز ہو گئے ان نے کہا جی سب سے پہلی بات لوگ ہمارے ساتھ اس لئے کٹھے ہوئے کیونکہ وہ یہ سارے چور اکٹھے ہونا شروع ہو گئے لوگ ہمارے ساتھ لئے اس طرح ان نے کہا یہ تو پرانی شکلیں ہیں آدھا آدھا آدھی حکومت مطلب جب سے پاکسن منہ سے یہاں پر جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرز نے کیا اور آدھی جو ہے وہ یہ رہے ہیں تو پھر یہ ہمارے سامنے آئیں گے پھر عمران خان نے دوسرا سائفر والی بات کی اور تیسروں نے کہا جو سندھا اس میں کہا ہے تینوں وجہوں کی وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ کٹھے ہوئے اچھا مطلب بہت ساری باتیں انہوں نے کی غیر جو تقریریں آپ نے ان کی پہلی بھی سنی ہے اسی سے ریلیٹڈ انہوں نے باتیں کی لیکن اب مزداری یہاں سے شروع ہی کہ سوال و جواب کا سیشن شروع ہو گیا سب سے پہلے عصداللہ خان ہمارے دوست ہیں بڑے پیارے بھائی ہیں انہوں نے سوال کیا عصداللہ خان نے دو تین چیزیں پوچھیں عصداللہ خان نے ریزگنیشنز کے بارے میں پوچھا کہ بھائی دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا فردن فردن جا کے ریزگنیشنز جمع کروائیں گے یہ اب میں خبر دے رہا ہوں آپ کو عمران خان نے کہا ہم نے اپنے تمام لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ کوئی جا کر جو ہے نہ وہ نہیں کریں گے ہم نے سب کسی ہم نے ریزگنیشن دیا ہوا ہے اب ہم جو ہے وہاں پر نہیں جانے والے پھر عصد نے دوسرا سوال پوچھا عصد کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں خان صاحب کہ وہ جو نمبر آپ کے ہان آپ نے ان بلوک کیوں میں ہیں وہ دونوں آپ نے ان بلوک کر دی ہیں اس کے اوپر خان صاحب مسکر آئے ٹھہرے رکے تھوڑے در چپ ہوئے اور پھر مسکر آ کے کہتے ہیں اچھا خیر اس بات کا جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا اس کے اوپر ہم نے بھی بات نہیں کرنی تو بہت سری چیزیں واضح ہو گئی پورا ہال جو ہے وہ دوبارہ ہسنا شروع ہو گیا کیونکہ سب کو پتا تھا کہ کون سے دو نمبر جو ہے وہ بلوک ہیں اور کون سے دو نمبر جو ہے وہ ان بلوک نہیں ہو رہے پھر جناب سوال ہو جو آپ کا سلسطہ شروع ہوا اچھا بہت سارے سوال ہو رہے تھے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہاں پر جو امپورٹنٹ امپورٹنٹ سوال ہے نا سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں اچھا جب میری باری آئی تو میں نے دو سوال کی ہے عمران خان صاحب سے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دو سوال میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ تھے کیونکہ ان سے خبر نہیں کر لی تھی سب سے پہلا سوال میں نے پوچھا خان صاحب کہ بھائی اینی چانس آپ کسی بھی طرح سے اسمبلیو میں واپس جا رہے ہیں اسمبلیو کے اندر آپ کی کوئی پریزنس ہم دیکھ رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کوئی صورت ہے اچھا میری طرف دیکھ کے انہوں نے سختی سے تردید کی اس بات کہ انہوں نے کہا جی زیرو فیصد کوئی ایک پرسنٹ چانس بھی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ اسمبلیو میں جائیں دوسرا سوال ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا خان صاحب آپ کو پتا ہے آپ ہی ایک سٹیٹمنٹ کا بڑا بتنگڑ بنا ہے اور اس کو پھر ہیڈ لائنز چلی ہیں خبریں چھپی ہیں کہ عمران خان تو بزاتے خود ماننے ہیں کہ جو مارچ میں لوگ تھے جناب ان کے پاس جو ہے نا وہ ہتھیار تھے اور یہ وہ اس طرح سے عمران خان نے پھر اس بات کا تفصیلی مطلب مجھے لگا کہ انہیں موقع ملا اس بات کو ایکسپلین کرنے کیونکہ اس سے پہلے ایکسپلین اس بات کو نہیں کیا گیا تو عمران خان نے اس بات کو ایکسپلین کیا اور کہا کہ دیکھیں بات سنیں وہاں پر اس وقت جی بی کے جو ہے نا وہ منسٹر تھے یعنی کہ چیف منسٹر تھے اس وقت کے پی کے چیف منسٹر تھے آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر تھا ان سب کے پاس لوگ جو ہیں وہ گارڈز ہوتے ہیں تو وہ جناب سیدھے ہو سکتے ہیں یہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے تو اس لیے میں نے کہا تھا تو دونوں باتیں جو ہے وہ یہاں پر کلیر ہو گئیں پھر میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان سے ایک اور بہت ہی اہم سوال ہوا اور عمران خان سے پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ نہیں نکلے اور وہ یہ فلان ہو گیا دھمکا ہو گیا آپ تو اٹھ کے آ گئے تو عمران خان نے کہا دیکھیں لوگ میں آپ کے بات ہوں اچھا عمران خان نے یہاں پر نہ اپنے دل کی بات رکھی انہوں نے کہا تنظیمی معاملات میں ہمیں تیاری کرنے کا موقع نہیں ملا رانہ سناؤلہ نے فلان کیا رانہ سناؤلہ اس طرح کے شخص ہیں جو رانہ سناؤلہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں لیکن ساتھ انہوں نے ایک بات اور کی اور انہوں نے کہا دیکھیں میں نے جو چار گھنٹے وہاں سے گزارے ہیں میں نے لوگوں کو نکلتے ہوئے دکھا لوگ جو ہے وہ اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ وہ لوگ تنظیموں نے نہیں نکالے تھے وہ لوگ بزاتے خود نکل کر رہے تھے ان لوگوں نے بزاتے خود جو ہے نا وہ محنت کی تھی اور وہ محنت کر کے جو ہے وہ نکل کر رہے تھے تو یہ عمران خان صاحب نے یہاں پہ کہا آجا پھر عمران خان نے ایک ریکویسٹ کی اور عمران خان کہتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں اب یہ سوال جو آپ ساتھ میں چل رہے تھے لیکن عمران خان ساتھ ساتھ میں بات چیز بھی کر رہے تھے اپنا پوائنٹ آوی بھی دے رہے تھے عمران خان کہتے ہیں انہوں نے یہاں پہ ریکویسٹ کی تمام لوگ اسے دیکھیں کہ موریلٹی کے اوپر تمام چیزیں قائم ہوتی ہیں آپ کو اس چیز کو ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ راجہ ریاض جیسے بندے کو آپوزیشن لیڈر بنا کر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ جب آپ کی پارلیمنٹ کے پاس فوج نہیں ہوتی ہے پارلیمنٹ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے اور اس کا نام موریلٹی ہوتا ہے اور اس موریلٹی کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اس موریلٹی کو جو ہے نا یہ بیل کول جو ہے نا وہ پھر انہیں اس کی اور مثالیں دینا شروع کر دی انہوں نے ایف آئی اے کی بات کی انہوں نے ناب کی بات کی انہیں کہا جیسکندر زکرنین والی بات ٹی ٹی کا کیس پھر جناب انہوں نے بندوں کو جب واپس آ جاتے ہیں تو ٹارگٹ کرتے ہیں انہوں نے ڈرائے ہوئے ہیں آفیسز آفیسز ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتے یہاں پہ مجھے اگر میں نہ بتاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صافتی بددیانتی ہوگی انہوں نے ڈرائے زوان کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ ڈرائے زوان جیسے قابل افسر ہے انہوں نے یہاں پر کیا پھر انہوں نے کہتا ہے جناب کام کیا پھر انہوں نے کہتا ہے کہ جناب یہاں پر دیکھیں انسٹیوشنز تباہ ہو گئے ایف آئی اے ناب بیوروکریسی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تباہ ہو گئیں اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ بڑا ہونے کا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جناب اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے پوچھا آخر میں ایک سوال ہوا جو وہ بھی امپورٹنٹ چونکہ سوال اس میں اور بھی بہت ہوئے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آخر میں انہم نے سوال کیا انہم شیخ نے اور انہم نے کہا کہ دیکھیں خان صاحب پورا سسٹم تو آپ کے خلاف ہے تو آپ کیسے ٹو تھرڈ مجارٹی لیں گے اٹھنے لگے تھے سارے اس بات پر نا خان صاحب ہس کے کہا کہتے تو وہ ہیں وہ نیوٹرل ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی پورا جو ہے نا وہ ہال دبارہ سے ملتب یہ تیسری دفعہ عمران خان کی گفتگو میں ایسا ہوا کہ کہہ کہہ گونجے سارے اور سارے ہسنا شروع ہو گئے کہ ملتب جو بات ہوئی ہے تو عمران خان نے یہ کہا اچھا جناب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کے کچھ اور باتیں میں کی گئی عمران خان سے بارہ پوچھا گیا کہ اب آپ کے پاس کیا سٹریٹیجی ہے تو عمران خان نے کہا دیکھیں نا پہلا آپ کا وہ لانگ مار جو ہے وہ ناکام ہو گیا اس سے کچھ بنا نہیں ہوا نہیں بہت سارے لوگوں نے سوال کی بار بارے ایک طرح کے سوال جو ہے وہ آتے رہے ہوا نہیں اب اب تو عمران خان نے یہاں پر جو ہے نا وہ کچھ باتیں واضح کی سب سے پہلی بات عمران خان نے واضح کی کہ اس دفعہ ہم کوٹ جا رہے ہیں ہم کوٹ سے پوچھیں گے کہ دیکھیں ہمارا کیا یہ آئینی رائٹ ہے کیا یہ ہمارا آئینی حق ہے احتجاج کرنا کیا ہم آئینی احتجاج کی طرف جا سکتے ہیں تو عمران خان نے انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کہتے ہیں کہ اگر کوٹ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر ہمارے حق میں ڈسرین دیکھی کیونکہ یہ ہمارا آئینی حق ہے اور اگر اس کے مخالف آیا تو بھی ہمارے پاس جو ہے وہ بیک اپ پلان تیار ہے تو بیک اپ پلان کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ تیاری پوری کریں گے ہم نے اس وقت اس وقت اسے سیچوئیشن کو ہم پوری تیاری کر کے نکلیں گے اور جو انہوں نے یہاں پر رکافٹیں لگانے کوشش کی ہیں جو بھی کرنے کوشش کی اس کو ہٹائیں گے اور آگے نکلیں گے کریک ڈاؤن کے بارے میں انہوں نے کہا ایک چیز انہوں نے کہا مجھے دکھ ہے اس بات کا کریک ڈاؤن کے دوران جو انہوں نے جو آنسو گیس کے شیل مارے ہیں وہ وہ ہیں جو اکسیجن کو سک کر لیتے ہیں اور وام لوگوں کے اوپر نہیں وہ باغیوں کے اوپر پھینکے جاتے ہیں وہ مطلب ریاست مخالف لوگوں کے اوپر پھینکے جاتے ہیں وہ شیلز پھینکے گئے ہیں اس بات پہ عمران خان کا جو آواز جو ہے وہ تھوڑی گہری ہو گئی دکھی لگے مجھے پرشان لگے اس بات کے اوپر اچھا پوری ان کی باڈی لینگویج بڑی کانفیڈنٹ تھی بہت مجھے کانفیڈنٹ لگے چہرے سے خوش لگے لیکن ایک چیز مجھے لگی ہے کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے ناظرین کرام میں آپ کو بتا دوں عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے تحال کوئی رابطہ نہیں اور نہ عمران خان جو ہے وہ اس موڈ میں نظر آ رہے ہیں اور عمران خان پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو ہے وہ پھر آر یا پار یعنی کہ میں اٹھوں گا نہیں جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے سو یہ اس وقت کی جو ہے وہ اچھا بیج میں آخری ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ایک سوال یہ بھی ہوا کہ اگر سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف ڈسیجن دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے فیضاباد دھرنے وقت کے ہوئے وہ ججمنٹ موجود ہے اور کہا گیا تھا کہ آپ گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے نہیں آسکتے ہیں تو عمران خان نے کہا ہم گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے کب جا رہے ہیں ہم تو صرف الیکشنز کی جو ہے وہ ڈیٹ مانگ رہے ہیں تو یہ ایک تفصیلی ملاقات تھی بہت ساری باتیں میں کر نہیں سکا کوشش کروں گا کہ کچھ چیزیں میں ملا کر اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں الگ سے کچھ صحافیوں نے بھی سنائے کہ ملاقات کی ہے اس کی خبریں آ رہی ہیں میرے پاس وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے یہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا اپنے خیر لکھیں خدا حافظ پاکستان سندھا بات